کراچی میں بین الاقوامی سطح کی میراثن ریس کا انقاد 42.5 کلومیٹر فل میراثن کے ساتھ 21.5 کلومیٹر کی ہاف میراثن ریس بھی ہوئی تفصیلات محمد ماجد کی ریپورٹ میں دیکھئے کراچی دوڑے کا بین الاقوامی طرز پر کراچی میراثن کا انقاد کیا گیا جس میں ہر عمر اور ہر شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے حصہ لیا میراثن میں حصہ لینے والوں کا کہنا تھا کہ آج کے مصروف دور میں ایسے ایونٹس کا انقاد بہت ضروری ہے میراثن ارگنائزر شویب نظامی نے بتایا کہ اس ریس کی بدولت ہم بین الاقوامی سطح پر ریجسٹر ہو جائیں گے جبکہ نگران وزیر سن جنید علی شاہ نے ایونٹ کو پجائن قرار دیا میراثن کے نام پہ بہت ساری رنز پاکستان میں ہوئی ہیں ماضی میں لیکن کوئی بھی ایکریٹیٹڈ رن نہیں تھی اور اس لیند کی رن نہیں تھی اس کے لیے بقاعدہ روٹ میپ جو ہے اس کو ایکریٹیٹ کرایا گیا ہے ایک کوسٹل روٹ ہے ایک سٹی روٹ ہے اس دفعہ چونکہ پہلی رن تھی پاکستان کی تو ہم نے کوسٹل روٹ پریفر کیا ہے ہم نے یہاں پہ روٹ کو پہلے سرٹیفائی کر آیا ہے دو سال پہلے اور ابھی ساری ایکوپنٹ ہم نے لے کے آئے جو کہ ایک سرٹیفیکشن کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے اقتطامی تقریب میں ایڈنسٹریٹر ڈی اچیں برگیڈیر شہزاد اور امریکن کونسٹر جرنل بھی شریک ہوئے ریس کے اقتطام پر پہلی دوسری اور تیسری پوزیشنز لینے والوں کو میڈلز اور نقع انعامات سے بھی نوازا گیا کیامرامین سلمان کے ساتھ محمد ماجد ٹیلنیوز کراچی